بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک دفعہ سید عطاولہ شاہ بخاری رحمہ اللہ علی گڑھ کے کسی جلسے میں تقریر کرنے تشریف لے گئے کالیج کے طلبہ نے تقریر سننے سے انکار کر دیا ایسا ہنگامہ برپا کیا کہ تقریر کرنا محال ہو گیا سید عطاولہ شاہ بخاری رحمہ اللہ نے دیکھا کہ بچے دل برداشتہ ہیں اور کوئی نصیحت کارگر نہیں ہوتی تو فرمایا اچھا بیٹا قرآن مجید کا ایک رکو سنا دیتا ہوں اور جلسہ تمہارے احترام میں ختم کرنے کا اعلان کرتا ہوں طلبہ خاموش ہو کر بیٹھ گئے سید عطاولہ شاہ بخاری رحمہ اللہ نے انتہائی دل سوزی سے کچھ اس طرح قرآن پاک پڑھنا شروع کیا کہ چشم گوش اور در و دیوار جھومنے لگے تلاوت ختم ہوئی تو فرمایا بیٹا کیا خیال ہے اس کا ترجمہ بھی کر دوں آواز آئی ضرور ترجمہ بھی کیجئے اب ترجمہ شروع ہوا پھر ترجمہ کے ساتھ ساتھ تفسیر اور تشریح کا سلسلہ دراز ہوتا گیا یہاں تک کہ صبح ہو گئی سید عطاولہ شاہ بخاری رحمہ اللہ نے بات ختم کی طلبہ نے شور مچا دیا کہ خدا کے لیے کچھ اور بیان کیجئے عطاولہ شاہ بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بیٹا پھر آؤں گا تو تقریر بھی سناؤں گا گجرات کے مشہور مقدمہ میں سید عطاولہ شاہ بخاری رحمہ اللہ کو جب جیل ڈالا گیا تو انگریز حکام نے لدھا رام نامی سی آئی ڈی کے رپورٹر کو سید عطاولہ شاہ بخاری رحمہ اللہ کے خلاف جھوٹی گواہی دینے کے لیے تیار کیا لیکن لدھا رام کو جب حقیقت حال کا علم ہوا تو اس نے عدالت عالیہ میں جھوٹی گواہی دینے کے بجائے سچ سچ بات بتا دی جس کی وجہ سے سید عطاولہ شاہ بخاری رحمہ اللہ کو رہائی مل گئی لدھا رام سے پوچھا گیا کہ آخر تو نے سرکاری ملازم ہوتے ہوئے یہ جھوٹی گواہی دینے سے احتراز کیوں کیا اور سچی گواہی دے کر اپنے آپ کو خطرے میں کیوں ڈالا تو اس نے بتایا کہ میں نے سرکاری ملازم ہوتے ہوئے کئی جھوٹی گواہیاں دی ہیں اس دن بھی شاہ جی کے خلاف جھوٹی گواہی دینے کے لیے تیار ہو کر آیا تھا میری بھی رضا مندی شامل تھی ہوا یہ کہ جب میں گواہی دینے کے لیے عدالت میں آیا اور شاہ جی پر نظر پڑی تو میں نے دیکھا کہ سادہ سی شکل و صورت کا ایک سچا انسان کھڑا ہے میں نے سوچا کہ یہ شخص اب میری جھوٹی گواہی پر فانسی کی سزا پائے گا میرا دل لرز گیا مجھے کسی مخفی طاقت نے ٹوکا میں نے دل ہی دل میں توبہ کی اور عہد کیا کہ دنیا کی ہر مصیبت برداشت کر لوں گا لیکن اس عظیم انسان کے خلاف جھوٹی گواہی دینے کا پاپ نہیں کماؤں گا تب میں نے شاہ جی کے وکیل کو الہدگی میں سارا ماجرہ بیان کیا ساتھ ہی اپنا ارادہ بھی بتایا لدھارام نے ہائی کورٹ میں سچی بات بتا دی اس کی ملازمت گئی تین سال سخت قید کی سزا ہوئی لیکن سید عطاولہ شاہ بخاری رحمہ اللہ کی موجزانہ رہائی کا باعث بن گیا اس مقدمے میں سید عطاولہ شاہ بخاری رحمہ اللہ نو ماہ کے قریب جیل میں رہے جب رہا ہو کر آئے تو تقریروں میں اکثر فرمایا کرتے تھے کہ ایک طرف میں بے سر و سامان تھا میرے غریب ساتھی جیلوں میں تھے میری اولاد کم سن اور چھوٹی تھی میرے والد صاحب ضعیف العمر تھے دوسری طرف فرنگی قوت و حشمت تھی خزانے اس کے پولیس اس کی عدالت اس کی جیل خانے اس کے سب اختیار و اقتدار اس کا تھا پھر فرماتے زلیخہ کی الزام تراشیوں کے باوجود زلیخہ کے گھر کے فرد نے زلیخہ کے خلاف گواہی دی جس سے یوسف کی بے گناہی ثابت ہوئی اور یوسف علیہ السلام رہا ہوئے پھر قرآن کی آیت پڑھ کر لدھا رام کو انگریزوں کا گھرے لو گواہ قرار دیتے اور اس مقدمہ سے رہائی کو وہ اللہ تعالی کا عظیم احسان کہتے آخر میں فرماتے کہ اے اللہ اس نعمت کے شکرانے میں میں تیری خدمت میں کیا پیش کروں کہ جو چیز سوچتا ہوں وہ سب تیرے ہی خزانے میں موجود ہے لہٰذا تجھے میں کیا پیش کروں ایک دن تقریر کرتے ہوئے جھولی پھیلا دی اور فرمایا میرے پاس ایک ایسی چیز ہے جو تیری نعمت کے شکر پر تجھے پیش کر سکتا ہوں اور وہ میرے گناہ ہیں میرے پلے ان کے سوا کچھ بھی نہیں پھر یہ بیان کچھ ایسے اجزوں انکسار اور رکت آمیز لہجے میں فرمایا کہ لوگوں کی چیخیں نکل گئیں اچھے اور ایمان افروز واقعہ سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں